بیقتی ہو وہ لوگوں کو پلے نت کرے گا تو بتا دیں کہ رشی کیش میں کچی پارٹی میں محلاؤں سے لاکھوں کی تھگی کی گئی آکرشک یوجنا کے نام پر محلاؤں کو نشانہ بنایا گیا پیڑت محلاؤں نے پولس سے معاملے کے شکایت کی ہے شاتر تھگوں پر کاروائے کی مانگ کی گئی ہے معاملے کی جاش میں پولس جٹی ہوئی ہے بڑی جانکاری آپ کو دے رہی ہیں بتا دیں کہ کچی پارٹی میں محلاؤں سے تھگی کی گئی ہے رشی کیش اسے یہ خبر ہے کہ جی پارٹی میں محلاؤں سے لاکھوں روپے کی تھگی کی گئی آکرشک یوجناوں کے نام پر محلاؤں کو نشانہ بنایا گیا پیڑت محلاؤں نے پولس سے معاملے کی شکایت بھی کی ہے شاتر تھگوں پر کاروائے کی مانگ کی جا رہی ہے معاملے کی جاش میں فی الحال پولس جٹی ہوئی ہے تو بتا دیں کہ لاکھوں روپے کی تھگی محلاؤں سے کی گئی ہے آکرشک یوجناوں کا جھانسہ انہیں دیا گیا جس کے بعد ان سے لاکھوں روپے تھگ لیے گئے تو فائدہ مند سکیم کے نام پر گڑھ بڑھ جھولا دیکھنے کو ملا ہے کہ ٹھپارٹی میں محلاؤں سے لاکھوں روپے کی تھگی کر لی گی اور بتا دیں کہ آپ کو کہ انہیں آکرشک یوجناوں کا جھانسہ دیا گیا جس کے نام پر ان سے لاکھوں روپے کی تھگی کو انجاب تھگوں نے دیا ہے حالانکہ پولس پورے معاملے کو لے کر لگتار جانچ میں چٹی ہوئی ہے ہم لوگوں کے ویچ فراڈ یہی ہوا کہ ہم لوگوں کا دو شال کی کٹی پارٹی میں ہم لوگ پیسے جمع کرتے تھے اور وہ پیسہ ہم لوگوں کو دو شال جمع کرنے کے بعد اور جیسے ہمارا پورا ہوا ہماری چھوٹی چھے اکسیڈنٹ ہو گئی تھی میں نہیں آ پائی ہمارے سارے جتنے بھی ہمارے ساتھ ملائے تھی یہ جوئنس ہے سب کا اس میں کمیٹی تھا انہوں نے کسی کو پیسہ دینے سے سب کو منع کر دیا کہہ رہا کہ وہ کمیٹی ہمارا ڈوب دیا کی نیچر اس کی پتنی کے ہاتھ سے ہے سر اب ہم لوگ اس سے پیسے مانگتے ہیں تو وہ ایک تو ملتا نہیں دھار جا رہے تو مار دھار کا ہم لوگوں پر آروپ لگایا جاتا ہے بولتے کہ تمہارا بچہ اٹھوا جائیں گے ہم پروپاٹی ڈیلر والے ایسا سچیک ہم نے چھتیس دیکھ رکھا تو عابد کانڈیار اس وقت تمہیں ساتھ جڑوے ازادہ جوانکاری کے ساتھ میں عابد جاننا چاہوں گی یہ اٹھگ کون ہے جنہوں نے محلاؤں سے لاکھ روپے کی ٹھگی کو انجرام دے دیا ہے آکرشکی اجنائے دکھا کر ایک اٹھگی پر رہنے والا ہے ایک بلکٹی ڈیلر ہے اور اس کی جو اپنی ہیں انہوں نے محلاؤں کو جہاں سے ملیا اور ایک رکی پالٹی کے نام پر ایک کسٹوں کی سروعات کر لیا اور کسٹوں وہ دو سال کے تھی اس میں کسٹوں کو دو سال کے تھی اس میں کسٹوں کو محلاؤں کی ہے علاق اس میں کچھ پوریوس کی ہے جنہوں نے کسٹوں کو جماع کی تھی تو دو سال تک یہ لگاتا رکم جماع کر رہی یہ رکم لاکھوں میں پہنچ چکی تھی لیکن جب میچور کا ٹائم آیا تو رکم میچور ہونا تو ان لوگوں نے جو جمع کی گئی رکم ہے اس کو سہی دیار تھی واپس لینے کی جو بات کہیں تو یہاں پر جو جس نے کیوٹی پالٹی کی تو یہ شروعات کرے جی تو اس نے صاف طور پر انہوں سے انکار کرتے کہ جو پیسہ ہے اور دوپ کپا ہے اور کسی کی طریقے کا پیسہ نہیں مل پائے گا اس میں آکر سے دوکر یہاں پر لوگوں نے لگاتا یہاں پر پولیس کے پاس پورو میں بھی گئے تھے لیکن پولیس نے کسی طرح یہاں پر آپس نے باتشک کر کے انہوں نے معاملہ سل جایا تھا اور کچھ بلینک چیک بھی دیئے تھے جس نے ایک نیداری سمائے دیا تھا کہ اس سمائے پر یہ رکم لٹا رہی جائے گی نیداری سمائے پر بھی یہ رکم نہیں لٹائے گئے تو لوگ دوبارہ سوٹوالی ریشکیت پہنچے اور انہوں نے جو مہلہ پروز سے دمپتی ہے جو کٹی پالٹی کے ان کے خلاف کاروائے کی مانگ کی ہے کیا پولیس کی گرفت سے ابھی جو تھگ ہیں وہ دور ہیں کیونکہ جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر پہلے معاملہ کو سلجھانے کی کوشش کی گئی آپسی باتشیت سے لیکن معاملہ نہیں سلجھا اس کے بعد اب پولیس کیا کاروائے کر رہی ہے گرفتاری کو لے کر کوئی قدم کوئی ایکشن پولیس نے جو بڑیٹ لوگیں ان کے شکایت لے لیے ہیں اور پولیس جاچ کی بات کر رہی ہے اور لگاتار جو دھوکر لڑی کرنے والے دمپتی ان کی تلاس میں جڑ گئی ہے حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی موقع پر جو ان کا ایڈریس ان کا پتا ہے گھر کا وہاں پر وہ موجود رہی ہے اور ان کے اتنے بھی شکانے ہیں وہاں پر پولیس دبیز دے رہی ہے یعنی کہ وہ ابھی فرار چل رہے ہیں آمد جی ابھی جو یہ جو دمپتی ہے یہ فرار چل رہے ہیں اور پولیس ان کی تلاس میں بھی دیتی ہے اور ساتھ میں معاملے کی جانت میں بھی پولیس لگی ہے چلیے ٹھیک ہے اب بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو پولیس پورے معاملے کھولے کر آپ کاروائی کر رہی ہے ادھم سنگھ نگر میں فائرنگ سے ہر کمپ بچ گیا بڑی جان کا